ہمالیہ فاؤنڈیشن کی مدد سے نیٹ میں کامیاب ہونے والے بچوں کا خیر مخدم کرتے ہوئے ہمالیہ فاؤنڈیشن کے چیئرمین نورالہودہ صدیقی نے کہا کہ مستقبل میں یہ بچے اپنے پیارے ملک اور ضرورتمند سماج کی خدمت کریں گے ہمالیہ فاؤنڈیشن کی خدمت کریں گے ہمالیہ فاؤنڈیشن کی خدمت کریں گے ہمالیہ فاؤنڈیشن ٹرس کے ذریعے شروع کیے گئے ہمالیہ فاؤنڈیشن کے سبی بچوں نے نیٹ کے کمپٹیشن میں کامیابی حاصل کی ہے جناب نورالہودہ صدیقی صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے مسلم قوم کے بچوں کو علمی میدان میں آگے بڑھانے کے لیے کئی علمی تنظیموں کی شروعات کی ہے جس میں الاتحاد اردو ہائی سکول کا نام خاص طور سے لیا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کے ذریعے سے کئی میڈیکل سینٹرز بھی چلائے جا رہے ہیں نیٹ میں ان کے بچوں کو ملی کامیابی کی خوشی ان کے چہرے پر خاص طور سے دکھائی دے رہی تھی اس موقع پر سبھی کامیاب بچوں کا حوصلہ پڑھانے کے لیے کوکنی کمیونٹی حال ناکپڑا میں ایک شاندار پروگرام رکھا گیا جس میں نیٹ 2024 کی دو ٹاپرز امیمہ ملباری اور امینہ کادیوالا خاص طور سے موجود تھی انہوں نے اپنی کامیابی کا راز بتاتے ہوئے ہمالیہ فاؤنڈیشن کی کوششوں کی جم کر تعریف کی I really want to thank Himalaya Foundation Trust for helping so many students achieve their dreams and like it's really a very proud moment that they've chosen to felicitate me for my achievement and they are giving lots of guidance and inspiration to students and they are also giving financial support to students who would otherwise not be able to make this achievement and they are actually helping a lot in pushing the entire community and even the entire country forward میں ہمالیا فانڈیشن کا شکریہ ادھا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے سبھی اچھا سکور کرنے والے سٹوڈنس کو اور جنہوں نے بہت مہنت کی ہے انہوں نے سب کو فیلسٹیٹ کیا اور یہ انہوں نے ایک ایسی شمعہ جلائی ہے جس سے کہ تعلیم کی روشنی ہے وہ گھر گھر میں پہنچے جو بھی فانچالی ویق سٹوڈنس ہے جو اپورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان تک انہوں نے جتنی ہو سکے اپنی مدد کرنے کی کوشش کی ہمالیا فورٹی کے ذریعے کامیاب ہونے والے بچوں نے بھی میڈیکل کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد سماج کی خدمت کرنے کی بات کی ہمالیا فورٹی کے ایسے بچوں کو سپانسر کرتی ہے جو بچے فانچالی ویق ہیں اور انہیں آگے بڑھنے کا موقع دیتی ہے ایسے نہیں کہ وہ کسی بھی انسٹیٹیوٹ یا کسی بھی ایک ایڈمی بھی انہیں ڈال دیتی ہے انڈیا کے جو ملنون اکیڈمی تھی وہ ان بچوں کو وہی پی سپانسر کرتی ہے جیسے کہ میں آئے بھی ناندیر سے سپانسر چی تو میں ہمالیا فورٹی کا تہزل سی شکریہ دا کرنا چاہا ہوگی کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا اور میرا نیٹ کا اسکور اگر اتنا 700 سکور میں نے کیا ہے تو وہ سرپ اور سف ہمالیا فورٹی کے لئے جب مجھے نیٹ کی تیاری کرنی تھی تو مجھے اس کے بارے میں اتنا زیادہ علم نہیں تھا تو کچھ مجھے ایسے گائیڈ کرنے والے ٹیچرز میلے جیسے نجم سر جو کہ ہمالیا فانڈیشن سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمالیا فانڈیشن والوں نے مجھے نہ کہ صرف فائنانشلی سپورٹ کیا بٹ انہوں نے مجھے گائیڈ بھی کیا پروپر گائیڈنس پروائیڈ کیا اور ایموشنلی ہمارے ساتھ وہ اٹیچ رہے اور اس کے ساتھ انہوں نے ہماری بہت زیادہ ہیلپ کیا ہر ایک چیز ہر ایک طریقے سے اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ وہ اسی طریقے سے لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے اور میں بھی انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کروں گا کہ مستقبل میں بھی جس طریقے سے وہ لوگ لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اس طریقے سے میں بھی فائنانشلی سٹیبل ہونے کے بعد لوگوں کو سپورٹ کروں مجھے ہماری فاؤنڈیشن نے بہت سپورٹ کیا ہے اور ہم اسپیشلی نورالہودہ سر اور نجم سر انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے شروع سے ہی میں ان کا بہت شکر ازار ہوں اس موقع پر قوم کا در رکھنے والی کئی سماجی شخصیتیں موجود تھیں ان سب ہی نے ہماری فاؤنڈیشن کے ذریعے نورالہودہ صاحب کی کوششوں کی دل سے تعریف کی آج مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری فاؤنڈیشن کے 40 بچے نیٹ میں جو کی ایمی بی ایس کے لیے ملک اتنا تعداد میں آئے ہیں ہمیں بہت بہت خوشی ہے اور میں سرکریا کرتا ہوں ہماری فاؤنڈیشن نورالہودہ صدیقی کو جو چیئرمین ہے ان کو بہت بہت ہی مبارک بات ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے جو کی آج اس مہاراست میں اور محمد میں ایک سہرانیہ کام ہے یہ بہت اچھا کام ہے ہمارے قوم میں بہت ہی کم ڈاکٹر ہیں بہت ہی کم ڈاکٹر ہیں اور خاص کا لڑکیاں بہت کم ہیں آج میں نے دیکھا کہ لڑکیاں کی تاگہ زیادہ ہے لڑکوں سے زیادہ ہے اور وہ مطلب آگے چل کے انشاءاللہ آگے جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نیوریس حجر بنیں گے ہارکے ڈاکٹر بنیں گے تو ان کا بہت ہی مطلب بہت ہی کام 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 ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی کنٹیونس رہے جسے ہمارے بچے آگے آئیں اور ہمارے بچے آگے آئیں گے تو ایک فیملی بڑھتے جائے گی آج ان کے بچے بڑھیں گے ان کے بڑھیں انشاءاللہ ایک فیملی بہت ہی مجبوط بن جائے گی اور کامیاب ہوگے اور آگے چل کے اپنا نام روشن کریں گے میں تو یہ پیوگرام دیکھ کے بہت خوش ہوں اور مبارک بات دیتا ہوں نور بھائی کوئن پوری ٹیم کو کہ قوم کے بچوں کو اس طرح سے بڑھا رہے ہیں اصل میں اگر آپ کوئیٹ کا پیرڈ دیکھیں تو اس وقت ہم کو یہ پتہ چلاتا ہے کہ ہمارا دیش ہیلتھ میں کتنا پیچھے ہیں اور ہم مسلمان اگر یہ اس دیش کی ترقی کے لیے ہیلتھ میں اگر اس طرح کا کام کریں گے تو نہ تو صرف ہمارا قوم کا نہیں بلکہ ہمارے دیش کی بھی ترقی ہوگی اور جس فیلڈ میں ہم سب سے پیچھے ہیلتھ میں کوئیٹ میں ہم بہت پریشان تھے تو یہ ہم ایک طرح سے کنٹری کا سپورٹ کریں گے ہماری کمیونٹی کا سپورٹ کریں گے اور سب سے بڑی بات مجھے یہ اچھی لگی ان کو کہ جو ڈراؤپ آؤٹس ہوتے ہیں جو الیجیبل نہیں ہوتے ہیں ان کو یہ واپس سے ریپیٹ کرواتے ہیں کیونکہ جب ایک بار وہ دینے کے بعد میں بچے نروس ہو جاتے ہیں وہ کچھ کر نہیں پاتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کریں قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی عظمت پہ زوال آتا ہے آج ہم جس مقام پہ ہیں اور ہمارے بچوں نے جو محنت کیا ہے اللہ جو ہے ان کو کامیاب کرے اور ان کی ہر مقاصر کو قبول کریں میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور خوشی ہوتی ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہماری گھر کے اور خاص کر کے لڑکیاں پڑھتی نہیں تھی ساتھ یا دس بھی تک پڑھتی سے آگے نہیں پڑھتی تھی اب جو لڑکیوں نے جو مہم اٹھائی ہے پڑھنے کی اور پڑھنے کے بعد اتنا آگے ترقیق کی ہے کہ اس کا ہم الفاظ کچھ شکر نہیں کرتا ہوں میں اللہ شکر کرتا ہوں نور بھائی کا شکر کرتا ہوں اللہ بھائی نے ان کو صلاح دیا اور اچھا ہم کر رہے ہیں شکر رضا کرتا ہوں اس تقریب میں میریٹ میں آنے والے کچھ بچوں کو ٹیپ دیئے گئے اس موقع پر خدمت ٹرس کے صدر اشفاق صاحب خاص طور سے موجود تھے ہمالے فاؤنڈیشن کی بیک بون مانے جانے والے پروفیسر نجب الدین شیخ صاحب جو ایک مشہور کریئر کانسلر ہیں اور کاوش تنظیم کے صدر ڈاکٹر کازیم علی صاحب نے مل کر اس پروگرام میں اناؤنسمنٹ کی ذمہ داری بھی سنبھالی اس موقع پر نورو لڈا صاحب کے بیٹے خالی صدیخی اور ماجز صدیخی کے ساتھ ہی الاتحاد اردو ہائی سکول کے ٹرسٹی سوہل صدیخی کے علاوہ قوم کا درد رکھنے والی کئی بڑی ہستیاں موجود تھیں ایک میرا مشن تھا میرے بچوں کے ساتھ مل کے اپنی کمیونٹی میں پڑھا ہی بہت خم ہے اس کے لئے ہم لوگ کچھ آگے بڑھتے ہیں تو ساتھیوں نے ساتھ دیا اور یہ مشن چار سال سے شروع ہوا تھا اس سال بہت اچھا ریزلٹ آیا ہے آگے ہم لوگ چاہتے ہیں جے ڈبلی کے لئے بھی لاؤ کے لئے بھی اس کے لئے افراد ملیں گے اور کام کریں گے انشاءاللہ ایمالیا فونڈیشن سوچتا ہے اس کے لئے بھی کرنے کے لئے کام کا میسج یہ ہے کہ ہمارے کو ایڈوکیشن سب سے زیادہ ضروری ہے ایڈوکیٹ ہو کے کنٹری کے لئے کمیونٹی کے لئے کنٹریبیٹ کریں کیونکہ ہم لوگ کنٹریبیٹر بنیں گے تو اچھا رہے گا آج ہم لوگ کیا دینے والے نہیں ہمیشہ سوچنے والے ہیں تو سوچنے والے دینے والے بنیں ہماری ایک بچی جے ڈبلی کر کے بی ایچی او انیورسٹریبیٹ میں پڑھ رہی ہے ایسے کر کے بہت سارے خوش لوگ کے بچے پڑھ رہے ہیں اس لئے کہ کنٹری ہماری ہے اس کنٹری کے لئے سب لوگ پہلے ایمانداریز اس کے لئے محنت کریں کامیونٹی کے لئے پھر محنت کریں آج ڈاکٹرز بہت ضروری ہماری کنٹری ہو آبید نقوی پریسنائن نیوز مومبئی